اشہد ان محمد الرسول اللہ اس میں جو بھی ہے یا قیامت کے احوال جندت اور دو دخ اور یا یہ کہ اللہ تعالی کی نعمت ہے اللہ کی قدرت ہے اب یہ جوڑا ہے سورة النجم اور سورة القمر اس میں بعض بنابین خاصے مشکل بھی ہیں دونوں صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرے اور عجیب بات یہ مشابہت یہ ہے کہ اگلی سورت جو ہے اقتربت سات و انشق القمر چاند کا پھٹ جانا دو ٹکڑے ہو جانا یہاں ستارے کا گرنا مننجم اذا ہوا قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرتا ہے یہ ہوا کے ساتھ ہوا جو منتا ہے فعل ماضی تو ہوا یہوی کہتے ہیں گرنا نیچے کو اترنا اور ہوا یحوی اس کے بارے نہیں ہے ہوا نفس خواہش نفس اس سے بزارہ یحوی بنتا ہے وننجم اذا ہوا جب قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے مَا غَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا ستارہ گرتا ہے گر سکتا ہے تمہارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ بھٹک سکتا ہے نہ گمراہ ہو سکتا ہے مَا غَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا نوٹ کی جگہ یہ اس کا مسنع جو ہے اس مضمون کا آپ کو ملے گا آخری پارے میں سورہ تکلیر ہوئے وہاں بھی صاحبکم کا لفظ آیا ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ وَلَقَدْ رَاهُ بِالْوَفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَا لَلْغَيْبِ بِذَنِينِ وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِينِ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے ایک تو یہ کہ جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے تو آپ کو نظر تو کچھ نہیں آتا تھا فرشتہ نظر تو نہیں آتا تھا وہ تو عرصیہ کہ وہ تو ایک عالمِ عمر کی شئے ہے اور جو حضور کی شخصیت میں جو عالمِ عمر کا حصہ ہے روح اس پر براہ راست اس کا نضول ہے وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا اس وحی کو آپ اپنے ان کاملوں سے نہیں سنتے تھے وہ تو نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے اور ویسے جب حضرت جبرائیل آتے تھے انسانی شکل میں وہ ایک دوسری شکل ہے وہ تو یہ کہ حضرت دحیہ قلبی جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہت حسین صحابہ میں سے بہت صحیح حسین انسان تھے ان کی شکل میں بالعموم ان کی صورت میں حضرت جبرائیل آتے تھے لیکن وہ وحی نہیں شمار ہوتی ہم نے ام السنہ وہ حدیث جس میں جبرائیل آئے اور حضور نے فرمایا جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے لیکن وہ قرآن میں نہیں ہیں ام السنہ ہے وہ قرآن نہیں ہیں البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں حضور نے اپنی ان آنکھوں سے دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ بالکل آغاز میں ہے جبکہ حضرت جبرائیل جو ہیں ایسے ظاہر ہوئے حضور اتر رہے تھے جو غارِ حیرہ سے جملِ نور سے تو آپ کو آواز آیا یا محمد یہ پہلی وحی کے بعد جو فترت ہوئی ہے کچھ عرصے کے لئے وحی رکھی رہی اس وقت واقعہ پیچھ آیا آپ نے سامنے دیکھا آپ پیچھے دیکھا کوئی نہیں نظر کوئی نہیں آیا پھر تھوڑ در آپ چلے گئے شاید مجھے کوئی دھوکہ نگاہ ہے ایسی میں نے سنا ہے کوئی آواز نہیں تھی پھر آیا یا محمد پھر دیکھا دو تین مرتبہ کچھ نظر نہیں آئے کچھ خوف سا محسوس ہوا تیسری مرتبہ یا محمد تو اچانک حضور کی نگاہ اوپر اٹھی تو حضرت جبرائیل فرشتے کی جو اصل شکل ہے اس میں وہ اٹھے افق پر اور پورا افق بھنا ہوا تھا تو اصل ملکی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے اس وقت دیکھا اور ایک دیکھا ہے پھر اندہ صدرت المنتہا شبِ مراج میں جب ساتھ آئے ہیں لے جانے کے لئے انسانی شکل میں تھے کوئی سواری بھی ایسی تھی جس کو کہ براک کہا جاتا ہے وہ بھی محسوس سے تھی لیکن یہ کہ جہاں انہوں نے کہا ساتھ میں آسمان پہ جا کر کہ بس اب آگے میری اب آگے آپ کو اکیلے جانا ہے اج سے آگے اگر میں گدرا میرے پر جل جائیں گے بسوزت اجلہ بسوزت پرم اگر یک سرے موہ برتر پرم اگر میں نے اب اس سے آگے ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے تب آگے آپ کا کام اس وقت بھی وہ ان کی اصل شکل میں ظاہر ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ جیسے محدثین جو ہیں وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ حضور سے کس نے سنا اس سے جو روایت کر رہا ہے کہ میں نے اس تحابی سے سنا جو تابعی ہے آیا ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں تابعین کے طبقے کا ایک شخص وہ ہے جس کی عمر ابھی چھس برس کی تھی کہ وہ صحابی فوتوی ہو گئے اور وہ کہہ رہا ہے میں نے ان سے سنا تو پھر وہ حدیث جو ہے محدثین اس کو قبول نہیں کریں گے وہ دیکھتے ہیں کہ لنک جو ہے مضبوط ہونا چاہیے دوایت ہے نا انفلا 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 حضور سے فلا صحابی نے سنا اس نے سنا اس طابعی نے سنا یہ لنک جو ہے یہ ملاقات ثابت ہونی چاہیے تو چونکہ جو حدیث اللہ ہے یہ قرآن کیا ہے حدیث اللہ یہ حدیث ہے احسن الحدیث اللہ اللہ انزلہ احقل الحدیث کتاب المتشابع مصانیہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں اس حدیث کیا یہ حدیث اللہ ہے اللہ سے کس نے سنا جبریل نے جبریل سے کس نے سنا محمد نے تو ان کی ملاقات ثابت ہے اصل ملکی شکل میں حضرت جبریل کا دیکھا جانا اس اعتبار سے بہت اہم ہے اس لنک کو اسٹیبلش کرنے کے بھی اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے مَا وَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے یہ ساتھی ہیں لوگوں یہ محمد نہ بہکے ہیں اور نہ بیراہ ہوئے ہیں نہ بٹھ کے ہیں وَمَا يَنْتِقْوَا نِلْحَوَا اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے ہیں خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے ہیں اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا نہیں ہے یہ مگر وہی جو ان کی طرف کی جا رہی ہے اَلَّمَهُوْ شَدِيدُ الْقُوَا انہیں تعلیم دی ہے سکھایا ہے اس نے جو بہت طاقت والوحبالہ ہے یہاں حضرت جبرائیل ہے جو مراد ہے اَلَّمَهُوْ شَدِيدُ الْقُوَا یہ قرآن کس نے سکھایا محمد کو شدید الْقُوَا ذُو مِرَّتٍ وہ بہت زور آمر ہے فَاسْتَوَا وَسِدَا هُوَا وَهُوَا بِالْوَفُقِ الْاَعْلَى وَوْفَقِ عَلَى کے اوپر وہ محمد کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا پھر ذرا نیچے کو لٹکا قدیب آیا فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَنِ اَوْا اَدْنَا اور پھر وہ اتنے قریب آ گیا کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْحَا پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی وہ وحی کونسی تھی وہ ہے صلی اللہ وحی رسالت وحی نبوت جو تھی وہ تو شروع میں آ چکی اس کے بعد یہ فترت ہو گئی تھی مجھ وقفہ پڑ گیا تھا شروع میں وحی جس سے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے وہ تو ہے اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقراب ربک الاکرم اللذی علم بالقلب علم الانسان من علم یعلم لیکن اب یہ سورہ مددسر کی آیات اس وقت نادل ہوئیں یا ایوہ المددسر جب حضور گھر آگئے اور پھر آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا خوف تدہ تھے جو بھی انظر دیکھا تھا ملک کی شکل فرشتے کی شکل اب وہ تو حضوری نے دیکھا جو دیکھا ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ آئے آپ نے کہا مجھے کبل اڑا دو لحاف اڑا دو لحاف اڑ کر آپ لیٹ گئے تو پھر وہی یا ایوہ المدسر قم فہنزر وربک فکبر اے لحاف میلے پڑھ کر لیکنے والے کھڑے ہو جاؤ خبردار کرنا شروع کر دو لوگوں کو اور تمہاری اس دعوت کا نقطہ آغاز تو انذار ہے اور اس کا حدف دنیا میں تکمیر رب ہے رب کو بڑا کرو اس کی بڑائی منبعو اس کی بڑائی نافذ کرو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا ہے دیکھیں ایسا ہوتا ہے کیونکہ غیر معمولی سی بات آپ دیکھیں تو ایک شخصہ ہو جاتا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں آنچینی بینیم بے داریستو یارم یا بے خواب اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بے داری میں دیکھ رہے ہیں یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں تو غیر متوقع چیز لیکن نبی کو کوئی شک نہیں ہوا ما قذب الفعہ دوبارہ یا قصوی کے ساتھ دل و دماغ اور جو بھی آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی ان میں کوئی کنفلک نہیں تھا ما قذب الفعہ دوبارہ فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر تو جسے وہ دیکھ رہا ہے اقبال نے کہا ہے کہ قلندر حرچ گوید دیدہ گوید جو شخص اپنا دیکھی ہو چیز بیان کر رہا ہے تم اس سے جھگڑ رہا ہے تمہارے لیے تو وہ ایک غیب کی خبر ہے اس نے تو دیکھا ہے اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا اس نے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا کہاں دیکھا اِنَّ سِدْرَةِ الْمُنْتَحَا شبِ مِرَاج میں سِدْرَةُ الْمُنْتَحَا کوئی بیری کا درخت ہے وہ کیسی بیری ہے ساتھویں آسمان کی بیری وہ آخری حد ہے مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتے اس سِدْرَةُ الْمُنْتَحَا منتحا نہایت حد یہاں کے حد ہو گئی وہاں تک حضور پہنچے ہیں سِدْرَةُ الْمُنْتَحَا تَك اِنْدَحَا جَنَّتُ الْمَاوَا اور سب سے اونچی جنت ہوگی جنت الْمَاوَا وہ اس کے قریب ہی ہے وہ بھی ساتھویں آسمان پر ہے یہ تو درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی نا پہلی زیافت جو ہے پہلی نزل جو ہے وہ تو اسی زمین پر ہو جائے گی پھر جو ترقی ہوں گی اپنے اپنے مدارج اپنے اپنے مراتب اپنے اپنے مقابات اپنے اپنے ایمان کی گہرائی اپنے اپنے آمال سالحہ اپنا اپنا انفاقِ مال و جان اس کے حوالے سے درجہ ہوں گی اِنْدَحَا جَنَّتُ الْمَاوَا اِذْ يَخْشَ السِّدْرَةَ مَا يَخْشَا جبکہ دھاپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھاپے ہوئے تھا اب تمہیں کیا بھتائیں کیا ڈھاپے ہوئے تھا تم نہیں سمجھ سکتے دیکھیں کس طریقہ ہے اِذْ يَخْشَ السِّدْرَةَ کوئی انوارِ الٰہیہ کا کوئی ایسا نزول ہے وہاں جو زبان سے حدا نہیں ہو سکتا کوئی الفاظ نہیں ہے جو ان کی تعبیر کر سکے اس پر انوارِ الٰہیہ کا کوئی نزول ہے اِذْ يَخْشَ السِّدْرَةَ مَا يَخْشَا جبکہ چھایا ہوا تھا اس بیری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا جبکہ ڈھاپا ہوا تھا اس بیری کو جس میں ڈھاکا ہوا تھا مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹنس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو نگاہ ہٹائیں گے آپ یہ جھپک لیں گے فیس نہیں کر سکتے اگر آپ میں حمد نہیں استعداد نہیں نبی کا ظرف اتنا تھا کہ ان انوارِ الٰہیہ کا براہ رات مشاہدہ کیا ہے اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کی دور پیش نہیں آئی لیکن تغا ایک حدِ عدب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے نگاہ جو ہے اس نے بے عدبی کے روش بھی اختیار نہ کی اللہمہ اقبال نے واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کو میں نے سمجھا اللہمہ اقبال کے ایک شعر سے اور اکثر اور بیشتوں لوگ نہیں سمجھ سکے اس آیت کو ذوق اور شوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے بالد عبریل میں وہ میرے نظر ہے کہ ان کے شاعرانہ جو ان کی استعداد ہے اس میں بلند ترین نظم ہے وہ جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امتِ مسلمہ کے لیے اس کے لیے عبریس کی مجلس سے شورا وہ کلائنکس سے اور وہ ہے بھی ان کے آخری زمانے کی نظم ہے سن چھتیس میں انہوں نے کہیے اس کے بعد تو بیماری اتنے رہے ہیں بہت کم اشارت رہے ہیں لیکن اس میں ذوق اور شوق میں ایک شعر ہے اینِ وسال میں مجھے حوصلہِ نظر نہ تھا اینِ وسال میں مجھے حوصلہِ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہِ بے ادب میری نگاہِ بے ادب بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہِ راست کروں حالانکہ اینِ وسال ہے اس وقت لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہِ راست مشاہدہ کر سکھوں اینِ وسال میں مجھے حوصلہِ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہِ بے ادب یہاں ان دونوں چیزوں کے برقس بات ہے جو اقبال اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں تو بے ادب بھی ہوں اور میں تو چاہتا تھا کسی طریقے سے حدِ ادب سے تجاوز کر کے دیکھوں لیکن میرے اندر تو حوصلہ نہیں تھا محمد میں وہ حوصلہ تھا دیکھا ہے براہِ راست دیکھا ہے نگاہ جمع کر دیکھا ہے لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں کیا حدِ ادب کے اندر رہے ہیں دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو اب وہاں جاکہ جو مشاہدہ ہوا ہے وَتُوَ اللَّهَ کی عظیم ترین آیات کا ہے اور اسی سے دل حقیقت دلیل ہے اُمُ الْمُمِنِ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے شبِ مراج نبی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا ہے جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا تو یہ ہے وہ نور ہے دیکھے کیسا جا سکتا ہے بہرحال وہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہو یہ نہیں ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا جیسے کہ وہ جو شبِ مراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ تھا وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا لیکن وہ زمینی آیات ہیں اللہ کی وہ برکات جو ہیں زمینی ہیں یہ تجلی جو ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے اس عدت المنتہا پر آخری حد ہے مخلوق کی آخری حد ہے اس سے آگے کہ یہ حرم ہے حریبِ ذات ہے اللہ کی جس میں کسی غیر کا کوئی دخل ممکن نہیں اس حد پر جا کر جو وہاں تجلیاتِ باری تعالیٰ تھے ان کا مشاہدہ کیا ہے لَقَدْ رَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَةِ اَفَرَائِتُمُ اللَّا تَوَالْعُزَّا اب یہاں مضامین وہی شروع ہو گئے ہیں جو مکی صورتوں کے ہیں تو کیا تم نے دیکھا ہے دیکھو تو غور تو کرو تم لوگو تم نے عرلات اور عزا کے بارے میں غور کیا تم نے یہ تین دیویاں بنا رکھی ہیں اَلَكُمُ الزَّكَرُ وَلَهُ الْعُنْسَى کیا تمہارے لیے تو مذکر بیٹے تمہیں پسند ہیں اور اسے تم نے بیٹیاں الورٹ کی ہیں تِلْكَئِذَنْ قِسْبَةٌ زِیزَا یہ تو بڑی بھونی تقسیم ہے جو تم نے کی ہے کہ خود اپنے لیے بیٹے پسند ہیں اللہ کو الورٹ بھی کی ہیں تو بیٹیاں اور ان کی حقیقت کوئی ہے نہیں یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کچھ نام ہے جو دھڑ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباؤ اے داد نے مَا ذُلَلَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانَ اللہ نے ان کے لیے کوئی سرد نہیں اتاری اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا غُنَّ وَمَا تَحْوَ الْعَنفُسَ یہ نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے صرف ذن کی اپنے گمان کی ذن و تخمیم اٹکل پچو یا تَحْوَ الْعَنفُسَ جو خواہشِ نفس ہے وشفل ٹھنکنگ ہے انہوں نے کچھ چیزیں بنا لی ہیں اپنی خواہشات ہی کو عقائد کی شکل دے دی وَلَقَدْ جَاهُمْ مِنْ رَبِّهُمْ الْحُدَا جبکہ ان بدبختوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہی الْحُدَا آگیا قرآن آگیا محمد آگیا عَمْلِ الْإِنسَانِ مَا تَبَنَّا کیا انسان کو وہ مل جائے گا جس کی وہ عرض کرتا ہے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى آخرہ اور اولہ اولہ دنیا سب اگلا پسلہ آخرہ اور دنیا سب کا اختیار مطلق اللہ کے حق میں وَقَمْ مِنْ مَلَقٍ فِي السَّمَا بَاطِلَا تُغْنِي شَفَاةُهُمْ شَيْعَا کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی شفاعت ان کے کسی کام نہیں آئے گی وہ شفاعت کر رہے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا اہلاؤں ان کو بخش دے جو ایمان اللہ ہے ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں کرے گا جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ غافر میں سورہ مومن میں فرشتے جو ہیں يَسْتَغْفِرُونَ لَمَنْ فِي الْأَرْضِ زمین والوں کے لئے استغفاد کرتے ہیں لیکن ان کے لئے کوئی سفارش نہیں ہے لَا تُغْنِي سَفَاةُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ يَاظْنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَعَ وَيَرْضَ وہ تو جس کے لئے اللہ اجازت دے گا چاہے گا اس کو اجازت ہوگی تو اس کو فائدہ پہنچے گا اِنَّ الَّذِينَ لَا يُمُنَنَا بِالْآخِرَتِ لَا يُسَمُونَ الْمَلَائِكَةَ تَصْبِعَةَ الْأُرْصَةَ یہ لوگ کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ دیئے ہیں مونس یہ فرشتوں کے نام پر انہوں نے اپنے خیال کے مطابق یہ دیویاں جو ہے مگھرلی تھی مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ ان کے پاس کوئی علم نہیں کوئی دلیل نہیں نہ عقلی دلیل اور نہ کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب سے کوئی سرد اِنْ اَتْتَمِعُونَ إِلَّا الزَن وہ نہیں پیروی کر رہے ہیں مگر صرف زن کی گمان کی وَإِنَّ الزَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعَا اور زن جو ہے وہ حق سے انسان کو مستغمی نہیں کر سکتا حق وہ ہے جو آرہا ہے اللہ کی طرف سے جو وہی کیا جا رہا ہے یا پھر یہ ہے انسان کا وہ علم ہے کہ جو اِنَّ سَمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُعَاتُ اس سے جو حاصل ہو رہا ہے اس کی ابزرویشن ہے اور یہ سنس ڈیٹا کو پروسس کر کے نتیرہ نکالتا ہے عقل سے وہ علم ہے علم و علمان یا علم وہ ہے ایکوائر نولیج اور یا علم یہ ہے جو ریویل نولیج ہے باقی ذرن و تخمیم کی کوئی حیثیت نہیں فَعَرِضًا مَنْ تَوَلَّ تو اے نبی جو پوش موڑ رہا ہے روح گردانی کر آپ بھی اس سے ذرا اعراض کر لیجئے آپ بھی اس کے زیادہ در پہ نہ ہو زیادہ پیچھا نہ کریں ہوگا انذکرنا جس نے پیچھ موڑ لی ہے ہمارے ذکر سے وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُنْيَا اور اس کا کوئی مقصد نہیں سوائے دنیا کی زندگی کے اس نے مطلوب بنایا دنیا کی زندگی وہ عمصورہ من عیسائی میں پڑھ چکے ہیں یہ مضمون مَنْ قَعَنَا يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ اَجْلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَعُ لِمَنْ نُرِيد سُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهْنَّمْ يَسْلَحَ مَغْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُلَائِكَ قَانَ سَعْيُهُمْ مَشْبُورًا تو یہ لوگ جو ہیں طالب ہیں دنیا کے صرف ذَلِقَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ یہ ان کے علم کی رسائی یہیں تک ہے اس سے آگے ان کے ذہن اتنے چھوٹے ہیں ان کا ذرف اتنا تن ہے کہ آخرت کا علم جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں آئی نہیں رہا حالانکہ ذرا بسطع ذرف ہو کہ انسان سوچے کہ کیا بس یہی دن عمرِ دراز مان کے لائے تھے چار دن دو عارضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں کیا یہ زندگی ہے اشرف المخلوقات مسجودِ ملائک اور زندگی یہ تیس تاریس پچان برس تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نلاب جاویدان ہر دم جواں پہہم دماغ ہے زندگی وہ زندگی تو بہت طویل شئے ذَلِكَ مَبْلَغُهُ مِنَ الْعِلْمِ یہ دنیا ہی کے اندر کلج کر رہ گئے یہی ان کی پہنچ ہے رسائی ان کی علم میں اور فہم میں یہی تک ہے اِنَّ رَبَّكَهُ عَلَمُ بِمَنْ دُلَّاً سَبِيلِهِ یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گئے وَهُوَ عَلَمُ بِمَنْ اِحْتَدَى اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پر ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور یقیمن اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں لِيَجْزِيَ الَّذِينَ عَسَاؤُ بِمَا عَمِلُوا تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے سیئیات کمائی ہیں برائی کمائی کی ہے ان کو برا بدلہ ملے وَيَجْزِيَ الَّذِينَ اَحْسَنُ بِالْحُسْنَ اور بدلہ دے وہ ان کو جنہوں نے نیک کام کی اچھے کام کی اچھائی کا بدلہ اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا الْلَمَمْ یہ تیسری مرتبہ وہ مضمون آ رہا ہے بڑے بڑے گناہ ان سے بچو کبائر سے بچو پہلے یہ تے کرو اصل میں تو ان کا برحل اثر کرنا مشکل ہے ہوتا کیا کبائر میں سے کسی ایک کو تو آدمی کہتا ہے مجبوری ہے جی کیا کرو اس میں تو ملوے سے اب سود کے بغیر تو نہیں ہے فیکٹی چلانی ہے مل چلانا کیسے ہوگا یادہ یہ تو میری مجبوری ہے ملازم کہہ جا ریشورت کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا ہے کہاں سے میں بچوں کی تعلیم کا بددبست کروں کہاں سے لاؤں مکان کا چلائے کہاں سے دوں ایک دفعہ میں جا رہا تھا وابڈا ہاؤس میں اوریٹوریم میں وابڈا اوریٹوریم میں ایک سیرت کی تقریر تھی میری تو جو مجھے گاڑی لینے آئے اس کے درائیور کو میں نے رکھا کہ بڑا نوجوان سمار تھا تو میں نے اس سے گفتگو ایسے دریبان میں کی تو میں نے کہا کیوں بھئی کوئی تیل ویل بیچتے تو نہیں ہو کہ کیوں جی بیچتے ہیں ضرور بیچتے ہیں دڑھلنے سے بیچتے ہیں اور ان کو بتا کے بیچتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ جو تنخواہ آپ ہمیں دے رہے ہیں اس میں ہمیں ایک کمرے کا مکان لاہور میں لے دیں پھر ہم تیل نہیں بیچیں رہے دلیل ہے تو بہرحال کبائر کو تو آدمی نے کر لیا کسی نے کسی دلیل سے اپنے لیے جائز بھائی اگر نہیں ہوتا گزارا تو تم چھابڑی لگاؤنا چھابڑی والا تو لے آتا ہے شام تک جو ایٹے دھو رہا ہے وہ بھی شام کو ساتھ روپے لے رہا ہے پھر ستر روپے لے رہا ہے سو روپے لے رہا ہے کیوں ٹرائیوری کر رہا ہے کیوں حرام پھوری کرتے ہیں لیکن نہیں کبائر کو تو ایک ایک جنہیں سب نے اپنے لیے ایک گناہ تو جو ہے حلال کیا ہوا ہے اب سارا زور آیا تو سغائر کے اوپر چھوٹی چھوٹی جیزوں پر اسی پر بحثیں ہیں اسی پر من دیگرم تو دیگری تم اور ہو میں اور ہوں تم نے یہ آمین زور سے کہہ دی تم اور ہو گئے میں اور ہوں تم نے رفعہ دین کر دیا تم کوئی اور ہو کوئی اور مخلوق نہیں کوئی اور ہو کہیں شاید منریخ سے آگئے ہو اب مسجد سے نکلے تو مسجد دھویا جائے گا یہ جو فرمایا اللہزین یجتنبونہ کبائرن اسم والفواحش وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فہش سے بے حیائی سے مچتے رہیں اللہ لمم ہاں کبھی کوئی چھوٹ لگ گئی تھوڑی سی کوئی سغائر مراد یہاں پر سغائر ہے دیکھئے واسع کا لفظ آگیا واسع سلاسی مجرد میں اس میں فائل ہے اور وہ ہے موسع کسی اور شئے کو غصت دینے والا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ہم ابھی اس کو غصت دیں گے اِنَّا رَبَّا كَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَ یقیناً آپ کا پروردگار جو ہے بہت بہت وسیع مغفرت والا ہے وہ عالم ابھی کم اور وہ تمہیں خور جانتا تھا اس وقت بھی ازا انشاءكم من الارض جبکہ تمہیں زمین سے اس نے اٹھایا تمہاری تخلیق کا مادہ جو ہے وہ مٹی سے جبکہ آغاز کیا وَإِذَنْتُمَّ جِنَّتُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ اور وہ غصت بھی تمہیں دیکھ رہا تھا اور تم سے واقف تھا جبکہ تم اپنی ماںوں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے فَلَا تُذَكُوْ أَنفُسَكُمْ تو اپنے آپ کو بڑا بذکہ اور بہت نیک اور بہت متقی نہ سمجھو اللہ کو معلوم ہے اللہ آلم بمن اتقا وہ خوب جانتا ہے جو تقوی والا ہے وہی مثال آئے گی تھوتا چنہ باجے گھنہ جہاں حقیقت تقوی نہیں ہوتی بہت مظاہر تقوی پر بہت زور ہوتا ہے حقیقت تقوی ہے نہیں حرام خوری ہے لیکن یہ کہ مظاہر تقوی کے اوپر دور اس لیے دیا جائے گا چھوڑی چیزوں کے اوپر انفرزی اس لیے ہوگا فَلَا تُذَكُوْ أَنفُسَكُمْ نا اپنے آپ کو سمجھو بڑے متقی اور بڑے پاک اور بڑے پاک باز هُوَآلَمَنُ وَنِتَّقَا فَرَائَتَ الَّذِي تَوَلَّا تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے پیٹھ بوڑھ لی وَآتَا قَلِيلًا وَأَكْدَا دیا تھوڑا ساقھ اور پھر سخت ہو گیا یہاں در حقیقت عام خیال یہی ہے میری رائع بھی یہی ہے کہ ورید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے وہ قریب آ گیا تھا ایک وقت میں یہ تذکرہ تفصیل سے آئے گا سورہ مدسن میں معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ ایمان کے بہت قریب ہیں لیکن پھر اقدم سخت ہو گیا پھر واسدیت یا اپنی چودرہت کا خیال جو ہے وہ اقدم نرمی پیدا ہوئی تھی آتا قلیلا وَأَكْدَا آئندہو علم الغیب فہوا یرا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے ام لم نربا بما فی صحف موسیٰ کیا اسے یہ بات خبر نہیں پہنچ چکی کیا اس کو نہیں بتا دیا گیا جو صحف موسیٰ میں تھا وَإِبْرَاہِمَا لَذِي وَفَّا اور عبراہیم کے صحیفوں میں تھا جس نے پورا 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 وفا کر دی اپنی ہر پوری وفا کی انتہا کر دی اپنے پروردگار کے ساتھ وفا تو صحف اِبْرَاہِمَا وَمُوسیٰ یہ آخر پارے میں بھی سورة العالی میں آئے گا اور یہ ہے جو میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ صحف اِبْرَاہِم کہا ہے صحف موسیٰ تو فرس فائی بوکس اف دی اول ٹیسٹرمنٹ لیکن وہ کہا ہے صحفی گماند ہے میرا وَاللہ وَعَلَمُ کہ ہندوستان میں جو ہندووں کے اوپنشدس ہیں وہ صحف اِبْرَاہِم کی بگڑی ہوئی شکلیں وہ اللہ وعالم گمان کے درجے میں کہ اس میں حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں اور ابراہیم کے صحیفوں میں کیا بات تھی اللہ تذر وَعْضِرَتُمْ وِزْرَا کہ نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو ہر شخص کو اپنی رسپونسیبیلٹی خود اپنی اکاؤنٹیبیلٹی کو فیس کرنا ہوگا خود جواب دہی کرنی ہوگی جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں وَكُلْ لَهُمْ آتی ہے يَوْمَ الْقِيَامَتِ فَرْدًا ہر شخص اللہ کی غدالت میں آئے گا قیامت کے دن اکیلا نہ باپ ساتھ ہوگا نہ ماں ساتھ ہوگی نہ جورو ساتھ ہوگی نہ بیٹے ساتھ ہوگی نہ بیٹیاں ساتھ ہوگی کہہ کوئی ساتھ ہوگی کوئی بھائی ساتھ ہوگا یا عورت ہے تو نہ شوہر ساتھ ہوگا اسے اپنا جواب خود دینا ہے اللہ تَذِرُ وَادِرَةٌ وِدْرَ اُخْرَا اللَّاسَ لِلْإِنسَانِ اللہ مَا سَعَا اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے صحیح کی ہے محنت کی ہے کمائی کی ہے تمناوں سے کچھ نہیں ہوتا عمل الانسانِ مَا تمنا شروع میں آیا تھا کیا تمناوں سے کچھ مل جائے گا کیا انسان کو مل جائے گا جو وہ چاہے گا نہیں اب یہاں اس کا جواب آ گیا اللیسَ لِلْإِنسَانِ اللہ مَا سَعَا کسی انسان کو نہیں ملے گا کچھ بھی مگر وہی جس کے لیے اس نے صحیح کی ہے محنت کی وَأَنَّ سَعَجَهُ سَعْفَيُرَا البتہ جو اس کی صحیح ہوگی وہ اسے دکھا دی جائے گی اس کے سامنے آ جائے گی فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَحْ جس میں ضررے کے ہم بدل نیتی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا اور جس میں ضررے کے ہم بدل بنی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا ثُمَّ يَجْزَاهُ الْجَدَالْ عَوْفَى پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى اور یہ کہ بالآخِر تو تمہارے رب ہی کی طرف جانا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَذْحَكَ وَعَبْكَ اور یہ کہ وہی تمہارا رب ہے جو ہنساتا بھی ہے رولاتا بھی ہے ایسی حالات جن میں کہ تم خوش رہتے ہو ہنستے ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور ایسے حالات جن میں تمہیں رونا آجاتا ہے تکلیف ہوتی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَاحِيَا اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی رکھتا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَوْجَنِ زَقَرَ وَالْعُنْسَى اور یہ کہ وہی ہے جس نے بنا دیئے ہیں زوجین اززکر وَالْعُنْسَى مُذَقَرُ وَالْعُنْسَ مرد اور عورت مر اور مادہ مِنْ نُطْفَتِين ایک ہی مون سے ازاعتمنا جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے وَأَنَّهُ عَلَيْهِ النَّشْحَةَ الْأُخْرَا اور یہ کہ اسی کے ذمہ ہے دوبارہ اٹھانا اس کو نوٹ کیجئے یہ ذمہ داری ہے اس کی عَلَيْهِ النَّشْحَةَ الْأُخْرَا اس لیے کہ اگر وہ نہیں اٹھاتا دوبارہ تو نیکوں کاروں پر یہ بہت بہت ظلم ہو جائے گا جنہوں نے یہاں بھی ہاتھ روک کر رکھے اپنے پھوک پھوک کر قدم رکھا چاہے روکھی سوکھی پر گزارا کرنا پڑا کوئی حرام خوری نہیں کی مشقت میں زندگی گزار دی اگر یہ نشت سانیہ نہیں ہے دوبارہ اٹھنا نہیں ہے انہیں عجل و ثواب نہیں مل رہا تو بہت بہت ظلم ہے جنہوں پر ہو جائے گا وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْحَةَ الْأُخْرَا اس کے ذمہ ہے دوبارہ اٹھانا وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْحَةَ الْأُخْرَا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَسَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَنُوْهِ مِنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوْهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِقَةَ أَهْوَى فَغَشَّاہَ مَا غَشَّا فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى صدق اللہ العظیم اور یہ کہ اللہ ہی کے ذمہ ہے دوبارہ اٹھا دینا اور یہ کہ اسی نے دولت دی اسی نے خزانہ دیا لیکن اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اسی نے جس کو بھی فقر آتا ہے اسی کی طرف سے آتا ہے اغنا اقنا اقنا چونکہ یہ باب افعال ہے تو اس میں سلبِ ماخص کا مفہوم بھی ہوتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى وہ ستارہ جس کی قیام طور پر پستش کی جاتی تھی یہ کہ اس کا رب بھی وہی ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا تھا پہلے عاد کو عاد وہ قوم تھی جو احقاف میں آباد تھی جن کی طرف کی حضرتِ حود علیہ السلام مبوس ہوئے تھے لیکن اس کے بعد پھر جو قومِ سمود وجود میں آئی کیونکہ اسی قومِ عاد میں سے جو اہلِ ایمان تھے اور حضرتِ حود علیہ السلام انہوں نے وہاں سے حجرت کی اور پھر ان کی نسل سے یہ دوسری قوم جو سمود وجود میں آئی تو اسے عادِ ثانیہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے عاد وہ تھے دوسرے یہ عاد ہیں سمود کو بھی عادِ ثانیہ کہا جاتا ہے چونکہ یہ انہی کی نسل تھی تو انہوں اہلِ اَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى اسی نے ہلاک کیا تھا پہلے عاد کو وَسَمودَ فَابْقَا اور عادِ ثانیہ یعنی سمود کو بھی تو پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا وَقَوْمَ نُوحِ مِنْ قَبْلُ اور ہلاک کیا تھا اس نے نُوح کی قوم کو اس سے پہلے اِنَّهُمْ قَانُوْهُمْ اَزْلَمَ وَاتْغَا یقیناً وہ تو ان سے بھی بڑھ کر ظالم اور ان سے بھی بڑھ کر سرکش تھے وَالْمُعْتَفِقَتَ اَحْوَى اور وہ بستی کے جسے اس نے پلٹ دیا تھا الٹی ہوئی بستی کو اس نے پٹک دیا اس سے مراد ہے صدوم اور آمورہ کی بستیاں وَغَشَّاہَ مَا غَشَّا اور پھر اس کو ڈھاپ لیا جس چیز نے کہ ڈھاپ لیا جب اس کے اوپر ایک دفعہ تو وہ زلزلہ آیا اور تلپٹ کر دیا اور پھر اس پر کنکروں کی بارش ہوئی تھی فَغَشَّاہَ مَا غَشَّا تو وہ کنکروں کی بارش نے پھر ان کو اگڈھاپ دیا فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكَ تَتَمَارَا تو تم اپنے رب کی کون کونسی قدرتوں کے بارے میں تم اسے جھٹلاوگے یا ان کے بارے میں شک کروگے حَذَا نَزِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى حَذَا یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک خبردار کرنے والے ہیں جیسے کہ اور بہت سے خبردار کرنے والے پہلے آ چکے ہیں مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى پہلے کے نظیر کی جمع نظر عَذِفَقِ الْآذِفَةَ آ چکی ہے قریب وہ آنے والی لَيْسَلَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ کَاشِفَا اور نہیں ہے کوئی اس کو کھول دینے والا اللہ کے سوا اس کے یہ بھی معنی ہے کہ جیسے کشتی کا لنگر کہیں ہو تو لنگر کھول کر لنگر اٹھا کر پھر کشتی کو روانہ کیا جاتا ہے تو ایسے ہی وہ قیامت ابھی لنگر انداز ہے لیکن اس کو روانہ کرنا اسے چلانا اللہ ہی کا کام ہے جب وہ چاہے گا اور یہ بھی ہے کہ اس کا علم جو ہے کہ کھول کر دکھا دیا جائے کہ وہ کب آئے گی یہ بھی اصرف اللہ کے پاس ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو بتا سکے کب آئے گی اَفَابِنْ حَادِ الْحَدِيثِ تَعْجِبُونَ تو کیا تم کو اس بات سے تاجب ہو رہا ہے حَادِ الْحَدِيثِ اس قرآن ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ اور تم ہستے ہو اور روتے نہیں ہو وَانْتُمْ سَامِدُونَ اب تم خوش فیلیاں کر رہے ہو خوش گپیوں میں لگے ہوئے ہو فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا پس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی بندگی کرو اسی کی پرستش کرو سجدہ کر لیے ایک سورہ مبارکہ پہ جو زور خطابت ہے جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ ہم لوگ اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے یہ جو عربوں کا ایک ذوق تھا بڑے بڑے خطیب ان کے ہاں ہوتے تھے خود حضور نے فرمایا ہے بہت سے شعر ایسے ہوتے ہیں جو حکمت پر مبنی ہوتے ہیں حکمت کے خزانے اور بہت سے بیان بہت سے خطبے بہت سے تقاریر ایسی ہوتے ہیں جن میں جادو کا اثر ہوتا تو اس خطبے کے اندر جو خطابت کا جوش ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا اب ظاہر بات ہے کہ وہ عرب اور خاص طور پر جو کہ غوری فصاحت اور بلاغت سے واقف ہوں وہ سمجھتے ہیں لہذا اس کے بارے میں جو رائے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس مجمع میں کھڑے ہو کر یہ صورت سنائی تو پورا کا پورا مجمع جو ہے جب بخود رہا اور وہ ساکیت و سامیت ہو کر اس کو سنتے رہے وہ کافر بھی تھے اہل ایمان بھی تھے بڑے بڑے دشمن بھی تھے حضور کے لیکن یہ کہ اس کا ایسا زور تھا اتنا اثر تھا اتنی تاثیر تھی کہ جب بخود رہے اور آخر میں جب حضور نے یہ آیت پڑھی تو سب کے سب سجدے میں گر گئے البتہ بعد میں پھر انہوں نے بات بنا لی ایک اور وہ واقعہ ہے تلقہ غرانیق العلاقہ جب ان سے کہا گیا ہے تم بھی سجدے میں گر پڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام سن کر یا قرآن ان کی زبان سے سن کر تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ اسی میں انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا جہاں ذکر آیا ہے تو وہاں محمد نے یہ بھی کہا تھا یہ بڑی اوچی دیویاں ہیں بڑی اوچے مقام والی دیویاں ہیں یہ لات اور منات اور سنا منات اور عزا اور یہ کہ ان کی شفاعت کی توقع ہے شفاعت کریں گے تو ہم نے چونکہ یہ آیت بھی سنی تھی یہ بھی سنا تھا ان کے زمان سے لہذا ہم نے سمجھا کہ بس اب جھگڑا ختم ہو گیا اور محمد نے بھی ہماری دیویوں کو کسی درجہ میں مان لیا جھگڑا تو یہی تھا لہذا ہم بھی ان کے ساتھ سجد میں گر گئے لیکن یہ گویا کہ ان کی سخون سازی تھی یا یہ کہ بار علماء کی یہ تعویل ہے کہ ہو سکتا ہے کسی شیطان نے جبکہ حضور پڑھ رہے تھے تو یہ الفاظ پڑھ دی ہوں آواز بلا کر اور انہوں نے سنے ہوں واللہ ہو عالم لیکن میرے نظر کی اصل میں اس صورت کی تاثیر تھی اس کی اتنی حیمت تھی اس میں کہ اس کے نتیجے میں جب آخر میں یہ حکم آیا سجدہ کرو اللہ کو اور بندگی کرو اسی کی تو وہ سب کے سب گویا کہ بے اختیار جسے ہم کہتے ہیں جیسے علقیہ کا لفظ آیا ہے کہ جادوگر جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ کرنے آئے تھے فیل مجہول ہے گرا دیئے گئے جادوگر سجدہ میں جیسے کسی نے ان کو پکڑ کر اور الٹا کر دیا اور سجدہ میں گرا دیا یعنی بے اختیار کرنا انسان کا تو ایسا یہ معاملہ اس صورت کے سننے پر بھی ہوا ہے واللہ ہو عالم مولا یا صلی و حسن لدائم موسیقی موسیقی